موسیقی گزشتہ ہفتے پاکستان کی ائر فورس نے انڈیا کے اندر کامیاب فضائی کاروائی کی اور اس کے بعد فضائی جھڑپ میں انڈیا کے دو تیاریں مار گرائے اس کے بعد پاکستان کا بیان آیا کہ ہمارے پاس انڈیا کے دو پائلٹ ہیں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بیان دیا اور وزیر آزم نے بھی پھر ہم نے دیکھا کہ اسی دن ایک اور قبر آئی کہ ہمارے پاس صرف ایک پائلٹ ہے اور اس کا نام ابھی نندن ہے جس کو ہم آلریڈی واپس کٹ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی پائلٹ نہیں ہے اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اصل میں دو پائلٹ تھے ان میں ایک پائلٹ اسرائیلی ہے اسی وجہ سے بعد میں ایک پائلٹ چھپا لیا گیا آج اس ویڈیو میں ہم اسی پھر بات کریں گے کہ یہ خبر کہاں سے آئی اور کیا یہ خبر صرف پاکستان سے آ رہی ہے یا پھر اسرائیل سے بھی ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں تو تفصیلی طور پر اس پھر بات کریں گے کہ اس خبر کے سچ ہونے کے چانسز کتنے فیصد ہیں پاکستان کے مشہور و معروف تجزیہ کار زفر ہلالی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو پاکستان نے دوسرا پائلٹ گرفتار کیا تھا وہ اصل میں اسرائیلی ہے اور اسی وجہ سے اس سارے معاملے پہ خاموشی اختیار کر لی گئی ہے لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ زفر ہلالی وہ واحد شخص نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر اور باہر سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی رہی ہیں زفر ہلالی نے کل نائنٹی ٹیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی نندن کو بھول جائیں وہ تو بڑے لوگوں کے کہنے پہ ہم نے چھوڑا ہے ہمارے پاس ایک اسرائیلی پائلٹ موجود ہے ہم نے ایک اسرائیلی پائلٹ کو گرایا ہے اور اس کو پکڑا ہے اور وہ ہمارے قبضے میں ہیں جتنی میری انفرمیشن ہے زفر ہلالی نے کہا کہ اس پائلٹ کے لیے اسرائیل نے امریکہ سے مدد کی اپیل کی تھی اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ نے پاکستان سے بات کی تھی زفر ہلالی کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی اچھا جواب ہی دیا ہوگا اسی وجہ سے کوئی کشیدگی نہیں ہوئی اور بہت جلد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ کم ہو گئی زفر ہلالی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی اتنی جلد ختم ہو گئی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان کی پاس اسرائیل کی نبز تھی اور پاکستان نے وہ نبز دبا کے یعنی کہ اس کا پائلٹ جو پاکستان نے پکڑا تھا اس کے ذریعے امریکہ کو مجبور کیا کہ اس نے بھارت پو پیچھے ہٹنے پہ اور خاموش رہنے پہ مجبور کیا تو یہ وہ تمام باتیں تھی جو نائنٹی ٹیو نیوز میں زفر ہلالی صاحب نے کی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات اصل میں شروع کہاں سے ہوئی تھی ان خبروں کا آغاز ہوا ہے 28 فروری سے ہننیا نفتالی ایک سوشل میڈیا کا کارکن ہے یہ اس کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اور یہ اسرائیلی شہری ہے یہ پروپاگینڈا کرنے میں بڑا ماسٹر ہے اس کے متعلق مزید باتیں بھی آپ کو بتائیں گے 28 فروری یعنی کہ جس دن پاکستان نے انڈیا کے تیارے گرائے اس کے ایک دن بعد اس نے ٹوٹر پہ ایک تصویر پوسٹ کی اور اس میں اس نے انڈیا کے ساتھ اپنی یفجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں دہشتگردی کے خلاف اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو بلر فیس ہیں اس پوسٹ کا لگانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے پیچھے ضرور اسرائیل کا کوئی پروپاگینڈا تھا جو اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ اسرائیل کا خود ایکسپٹ کرنا اور ایک ایسے بندے کا ہنانیہ نفتالی جو اسرائیلی وزیر آزم کے ساتھ ہے جو حکومتی عہدداروں کے ساتھ میٹنگز کرتا ہے اس کو بڑی اندر تک رسائی حاصل ہے تو ایک ایسے بندے کی طرف سے یہ پکچر آنا اس بات کے طرف ایک اشارہ کرتی ہے کہ چانسز ہیں کہ واقعی پاکستان نے اسرائیل کا پائلٹ وہ کیپچر کر لیا ہو اور اس کے پیچھے اسرائیل کی شاید کوئی اور پلاننگ تھی کوئی مہم چلانا چاہتے تھے لیکن وہ مہم بری طرح سے ناکام ہوئی ہنانیہ نفتالی کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ یہ اپنے اکاؤنٹ پہ کچھ اس طرح کی پکچرز بھی اپلوڈ کرتے ہیں کہ مجھے ان باکس میں سعودی عرب سے اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں مطلب سعودی عرب ہمارے دوست ہیں مطلب یہ پروپیگینڈا کچھ اس طرح کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شو کیا جا سکے کہ فلان ملک مسلم ملک وہ ہمارے ساتھ ہے اس کے باشندے ہمیں میسیج کرتے ہیں اور یہ اصل میں ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلا کے پروپیگینڈا کر کے کس طرح سے مسلمانوں کے اندر دراد ڈالی جائے اور اس تصویر کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی اس کی پلاننگ ہوگی جو اس نے اپلوڈ تو کی لیکن اس کے بعد میں نے اس کا اکاؤنٹ دیکھا ہے اس کے بعد اس نے کوئی پوسٹ اس حوالے سے نہیں کی جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہ اپنے اس پروپیگینڈے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور شاید اب انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور یہ ڈپلو میسی کے ذریعے اپنا وہ پائلٹ جو پاکستان کے قبضے میں ہیں اس کو چھڑوانے کی باتیں کر رہے ہیں دیکھئے انڈیا نے اپنے دوسرے پائلٹ کی بات کیوں نہیں کی کیونکہ اگر وہ پائلٹ واقعی اسرائیلی ہیں تو پھر انڈیا تو کسی صورت بھی اس کو واپس لینے کی بات کر ہی نہیں سکتا وہ دنیا پہ آیاں ہو جائے گا کہ ہم اسرائیل کی مدد لے رہے تھے لڑنے کے لیے اور دنیا پہ پہلے ہی اس کا مزاق بن رہا ہے اور مزید بنے گا کہ تمہارے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ تم خود لڑ سکتے اور اسرائیل کھلم کھلا اس بات کا اعلان شاید اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ پھر دنیا کے سامنے جواب دے ہوگا کہ تم نے پاکستان کے قلاب کاروائی میں حصہ لیا اور یہ وجوہات ہیں کہ نہ اسرائیل بول رہا ہے اور نہ انڈیا بول رہا ہے اور پاکستان ما شاء اللہ سے ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ پتہ ہیں ان کو کہ ہم نے کب کیا جواب دینا ہے اور یہ بھی مکمل طور پر خاموش بیٹھے ہیں اور یقینی طور پر وہ جو پائلٹ ہم نے پکڑ رکھا ہے اس کے حوالے سے جو معلومات آئیں گے آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ضرور ہوں گی کیونکہ اگر ہم نے وہ رہا بھی کیا تو ہم کسی ڈیل کے تحت کریں گے ہم ایسے اس کو جانے نہیں دیں گے لیکن اب کچھ ٹیکنیکی وجوہات پر بات کر لیتے ہیں کہ کتنی اس بات کے چینسز ہیں کہ واقعی اسرائیل کا پائلٹ آیا ہوگا اور اسی نے پاکستان پہ حملہ کرنے میں انڈیا کا ساتھ دیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے منگل کو جو بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا اس میں اس نے اسرائیلی ساختہ سپائس ٹو تھاؤزنڈ بم استعمال کیے تھے اور فی الحال ابھی جو اعلان ہیں ان کے مطابق یہ بم صرف میراج تیاروں پہ ہی نصب کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ان بمبوں کو یعنی سپائس ٹو تھاؤزنڈ بمز کو روسی ساختہ سکھوئی تھرٹی تیاروں پہ نصب کرنے میں بھارت کی مدد کر رہا ہے اور یہ اعلانیا پروجیکٹ ہیں پوری دنیا کو بتا کے یہ کیے جا رہے ہیں اب پاکستان نے بھارت کے جو دو تیارے گرائے تھے ان میں سے ایک مگ ٹوئنٹی ون تھا جس کا ملبہ پاکستانی حدود میں گرا تھا اس لیے پوری دنیا کو اس کا پتہ چل گیا جبکہ دوسرا تیارہ جو ہم نے گرایا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سکھوئی تھرٹی تھا جس کا ملبہ مقبوضہ کشمیر کے اندر گرا ہے لیکن انڈیا ابھی تک اس ملبے کے حوالے سے اور اس تیارے کے حوالے سے انکاری ہے کہ ہمارا دوسرا تیارہ نہیں گرا اب اس سارے معاملے پہ انڈیا کے اندر بیٹھے بہت سے لوگ اس بات کو ڈنائی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اسرائیلی پائلٹ وہ کسی فضائی کاروائی کا حصہ نہیں بنا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود یہ کہہ رہے ہو کہ دوسرا تباہ ہونے والا تیارہ وہ سکھوئی تھرٹی تھا لیکن اسرائیلی فضائیہ سکھوئی تھرٹی استعمال نہیں کرتی اور جب اس کے پائلٹس کو سکھوئی تھرٹی اڑانے کا تجربہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اس میں حصہ لے سکتی ہیں یہ ایک لوجیکل بات تھی جو ہمیں ایکسکپٹ کرنی پڑے گی کہ واقعی اسرائیلی فضائیہ سکھوئی تھرٹی تیارہ استعمال ہی نہیں کرتی تو وہ پھر کس طرح سے مدد کر سکتی ہے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی مدد نظر رکھنی ہوگی کہ اسرائیل انڈین فضائیہ کی مدد کر رہا ہے کہ وہ سکھوئی تھرٹی پہ سپائیس ٹو تھاؤزنڈ بم کو نصب کر سکیں لہٰذا اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اگر وہ سپائیس ٹو تھاؤزنڈ بم کو سکھوئی تھرٹی پہ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ اسرائیلی پائلٹ اس کو اڑانے میں مہارت ضرور رکھتے ہوں گے کیونکہ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کلابوریشن کے ساتھ اسرائیلی پائلٹ وہ تیارہ اڑاتے بھی ہیں اور اس کے ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے اور اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ اگر اسرائیلی فضائیہ اپنے ملک میں سکھوئی تھرٹی یوز نہیں کرتی تو وہ انڈیا کے اندر کرتی رہی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ وہ سکھوئی تھرٹی میں اس نے اپریشن کیا اور اس کا ایک پائلٹ پاکستان کے قبضے میں آ گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی اس بات کو تقویت پہنچاتا ہے کہ ہمارے پاس جو پائلٹ کیپچر ہے وہ اسرائیلی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی ڈنائی کرتا ہے کہ سکھوئی تھرٹی وہ اسرائیلی پائلٹ نہیں اڑا سکتے ہم اس بات کو مان بھی لیں تو جو دوسرا تیارہ جس کے شمولیت کا بھارت بھی اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے میراج تیاروں کو شامل کیا تھا پاکستان کے خلاف آپریشن میں اور وہ جو دوسرا تباہ ہونے والا تیارہ ہے اگر انڈیا اس کو میراج تیارے کے نام سے بھی مان لے کہ وہ میراج تیارہ تھا جو پاکستان نے تباہ کیا تو تب اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اسرائیلی فضائیہ کے پاس میراج تیارے موجود ہیں اور اس کے پائلٹ میراج تیارے کو اڑانے میں کافی مہارت رکھتے ہیں تو یہ وہ ٹیکنیکل باتیں بھی تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی کہ کتنے فیصد چانسز ہیں اور کتنے فیصد نہیں کہ اسرائیل کا پائلٹ ہی ان تیاروں کو اڑاتے ہوئے پاکستان آیا اور پاکستان نے اس کو پکڑ لیا اس کے متعلق جو اصل معلومات ہیں وہ تو ہماری ایجنسز ضرور دے دیں گی اور جب وہ ظاہر کریں گی یا پھر خفیہ طریقے سے اس کو کہیں پہنچایا جائے گا جو بھی درست معلومات ہوئیں وہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے کوئی مبالغہ آرائی ہم نہیں کر سکتے کہ یہ ہو گیا یا یہ کر دیا جتنی معلومات تھیں وہ آپ تک پہنچا دیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ